ناظرین حکومت کے حوالے سے کرپشن کے سکینڈلز بھی آتے ہیں گورننس کی کرائیسز بھی لیکن فوزیہ وحب صاحبہ کہتے ہیں کہ all is good بہرحال چلیں آگے بات کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں فوزیہ وحب صاحبہ نواز شریف صاحب کی اور آسیولی زرداری صاحب کی میٹنگ متوقع ہے اس میٹنگ میں یہ کہا جا رہا ہے حکومت فوٹو اپرچونٹی چاہتی ہے اور پی ایم ایل این ایجنڈا چاہتی ہے کیا پوزیشن ہے جو پہرحال یہ تو ایک جو پروسس ہے اس کا حصہ ہے دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں یہی بڑی بات ہے اور دونوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھ رہے ہیں یہ بھی ایک بڑی بات ہے یہ ساری چیزیں خوش آئین لیں اور اس کا ایک اچھا امپیکٹ بنتا ہے ہماری پولٹیکس پہ اور اس وقت میں سمجھتی ہوں جس طریقے سے پی ایم ایل این نے اپنا پاسچر لیا ہوا ہے وہ پوزیٹیو ہے اور کانسٹرکٹیو ہے اور ہمیں اسی طرح کی اس وقت پولٹیکس چاہیے کیونکہ دیکھئے اس وقت آگے جا کے جو صورتحال بننے جاری ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہونے جائے گی کونسی صورتحال؟ یہ جو کانفلکٹ آپ کے ہاں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کانفلکٹ جو ہے یہ آگے بڑھے گا یہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل فنومنن بن رہا ہے اور میں سمجھتی ہوں اس وقت جو سیاسی قیادت ہے وہ معاملہ فہمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ افام و تفہیم کے ساتھ چل رہا ہے اور اس چیز کو تانہ زنی کے بجائے اس کو تعمیری پرسپیکٹف سے دیکھنا چاہیے جبرہ صاحب کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیا نواز شریف صاحب چاہتے ہیں اس میٹنگ سے کیا نکلے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو انہوں نے خود ایڈمٹ کیا جو بات میں کر رہا تھا کہ یہ کانفلکٹ جو ہے یہ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے یہ کنٹرول نہیں ہوگی آسانی سے یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک گلوبل مسئلہ دہشت گردی کی بات کریں دیکھیں اس مسئلہ کو آپ جب بھی ہینڈل کر پائیں گے جب آپ اندر اندر کی بات ٹھیک ہے یہی ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں میٹنگ سے میٹنگ سے تو دیکھیں اب ایشوز بے شمار ہیں آپ کے ہاں ایک ایشو پہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بات ہی نہ کریں وہ بھی ایشو ہے اس کے علاوہ آپ کی اینا رو کا ہے دیکھیں کورٹ نے کہا ہے تو کورٹ کے احترام میں تو یہ اینا رو کا ایشو آپ کے جب قائد ملیں گے بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے خواہد ظاہر کی ہے ملاقات کی اب اس میں وہ کیا چاہتے ہیں یہ ہمیں ابھی علم نہیں ہے لیکن ہم نے کہا کہ اگر ملاقات کرنی ہے تو بہتر یہی ہوگا کہ ایک ایجنڈا ہو اور ایجنڈا معلوم ہو لوگوں کو ایسا نہ ہو جس طرح آپ نے دیکھا پیچھے ملاقات ہوئی تھی اس سے کیا باتیں بنی تو we wanted کہ اب جو بھی ملاقات ہو ایجنڈے کے مطابق ہو اور ایسی ملاقات ہو جس کے کچھ نتائج بھی برامد ہوں تاکہ عوام کو مایوس ہی نہ ہو عوام جب دو ریڈر ملتے ہیں تو ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ بہت بڑی ہوتی ہیں اور اگر اس کا آؤٹکم کچھ نظر نہ ہے تو نیچرلی پھر ان کو حق ہے کہ اس کو پھر وہ کرتی ہے میڈیا بھی اس کو وہ کرتی ہے اٹھاتی ہے ترمیم پر میاں صاحب نے کہا جی دیکھئے چاہے کوئی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے but the very fact that they are talking to each other and trying to understand each other's point of view and trying to create an environment of stability that is the most important thing یہ 11 دفعہ تو مل چکے ہیں تیتر بھری ملاقات یہ ہے 11 دفعہ اور ملیں گے کیا ہوا اچھی بات دیکھیں main issue جو تھا وہ آصف زرداری صاحب نے میں سمجھتا ہوں جس کو میڈیا نے اور خاص کر آپ حضرات نے نہیں اٹھایا وہ command and control تھا وہ دے دیا انہوں نے دیکھیں sensitive ترین میرے نزدیک جو بات تھی وہ command and control سسٹم تھا جسے دنیا میں ایک میسج گیا لیکن پاکستان میں اس کو بڑا معمولی صاحب پیغام سمجھتا ہے سنگل کالم دیئے خبر بنائے گئی باقی یہ سطر وی تمی positive چیز ہو رہی تھی نا تو اس لیے اس کو highlight نہیں کیا گیا ان سے رہا نہیں جاتا میڈیا بیشنگ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے وہ ignore so اب جو مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں نواز شریف جب تک NRO کا فیصلہ نہیں ہوگا what he can do and say دیکھیں نا ایک بہت بڑا issue آیا ہے اس کے بعد کرزوں کا مسئلہ ہے اور بڑا smart date ہے 1971 باریکی والی تاریخ ہے جو 1971 کی تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ جھاڑو پھر سکتا ہے اور یہاں میں آپ کے پروگرام پہ کہہ کے جا رہا ہوں یہ سارے لوگ لگے ہوئے ہیں 63 کا جو ہے one car میں 63 کے one کے q کی وارننگ دے کے جا رہا ہوں 63 constitution کا کیوں یہ کہتا ہے کہ جس آدمی نے 20 لاکھ روپیہ 2 ملین willful default 2 ملین روپیز willful default man will be not eligible to contest the election لیکن آپ کے تو اس بھی یہ شامل ہے let me finish پروگرام بھی finish ہوئی نہیں نہیں دیکھیں ہر سیاستدان 63 کا q پڑھ لے اور اگر 73 میں amendment ہوئی اس قسم کی 17 amendment میں smart move دیکھیں 17 amendment کا جو ایجنڈا جا رہا ہے اس میں دے دیں 58 to b حالانکہ قوم کو دیں گے میرا خلے وہ تو تیہ ہو گئے کیا ہے جی کون اس اسمبلی کو توڑے گا 58 to b ستروی ترمیم میں اس کے دانت نکل گئے ہیں سپریم کورٹ پندرہ دن کے اندر سپریم کورٹ میں جانا ہوگا پندرہ دن یہ سپریم کورٹ کبھی بھی اس کو allow نہیں کرے گی ثرڈ لی چیف دونوں واپائنٹ ہو چکی ہیں ایک چیف کے ایک سال ہے پڑا ہوا پورا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ لکونے بھی جھڑو پھیرے جا رہے ہیں اب میڈیا جو ہے ازاد ہے جوان ہے ویزیبل ہے وین والا ہے اور قوم ساری اس کی کلائنٹ ہے ایک نئی پارٹی عبور کر چکی ہے اس ملکے وہ ہے میڈیا پارٹی دنیا میڈیا کی طرف جو دستور کو مدن نظر رکھتے گا سو ساری قوم سولہ کروڑ لوگ سکسٹی تھری ون کا کیوں نوٹ رکھے کہ جس آدمی نے دو ملین روپیز ویلفل ڈیفارٹ کیا ہے وہ لیجیبل نہیں الیکشن کا جس کر رہا ہے لیکن جھڑا صاحب جھاڑو کی تو اجازت کوئی نہیں دے گا ابھی خود ہی شکریہ میں جھاڑو دے رہا ہوں کانسیچوشن کے دیت اگر آپ بھی یہ نسیم زہرہ اجازت دینا چاہتی ہیں کہ جس آدمی نے بیس لاکھ رپیہ جو ہاؤس اینڈ بیلڈنگ فنانس کا دو لاکھ رپیہ دیتے ہیں ان کا نام ٹک ٹکی رکھ کے ان کا مکان بھیج دیتے ہیں تو بینک نے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے نائیٹی سیون میں لاو پاس دیا تھا جو آدمی لاکھ رپیہ اسی لاکھ اسی ہزار دو ہزار دھائی لاکھ رپیہ لیتا ہے وہ جب آٹھ دس لاکھ رپیہ ہوتا اس کی مالیت کا مکان آپ آدھے قیمتوں میں بیج دیتے ہیں اشتہار دے کے کہ یہ سو مکان بکنے جا رہے ہیں اس کی حمایت میں کوئی نہیں بولتا اور بڑے لوگ کروڑوں رپیہ کھا جائیں عربوں رپیہ کھا جائیں اور سمجھا جاتا کہ شاید یہ لوگ بنے اس لیے ہیں کہ لوگوں کا مال کھائیں ہڑپ کریں اور مزز کلائیں اور وہی اسی پیسے سے اپنا امیج بلڈ اپ کریں چور کی بجائے چوکی دار نظر آئے یہ میڈیا کا کام ہے کہ چور کو چور بتائیں عام لوگوں کی سوچ تو یہی ہے کہ یہ سوال تو اٹھاتے ہیں بہرحال اس سوال کا جواب آنا ہوگا آنے والے دن میں آپ لوگا بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا ناظرین اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں یقیناً آنے والے دنوں میں جو ان مسائل کی نشان دہی کی کریڈیبلیٹی کا جو بڑا مسئلہ ہے حکومت اور سیاستدانوں کے حوالے سے اس کو کسی حد تک سپریم کورٹ اڈریس کرے گا کسی حد تک حکومت کو اور سیاستدانوں کو اڈریس کرنا پڑے گا اور یہ تو ہمیں معلوم ہوگیا ناظرین یو ٹرن جو لیا گیا کیابینٹ پہ وہ اس لیے لیا گیا کیونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کچھ فرنٹس کھل رہے ہیں نہیں اور ان فرنٹس کو فیس کرنے کے لیے چاہے وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے یا اور حوالوں سے کریڈیبلیٹی بغیرہ کے حوالے سے جو جمہوری سسٹم ہے اس کے حوالے سے حکومت کو جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے اس کو یقیناً ایک یک جہتی کا مظاہرہ کرنا ہے آنے والے دنوں پر ہم ان ایشوز پر نظر رکھتے رہیں گے اس وقت ہم پروگرام ختم کرتے ہیں بہت شکریہ خدا حافظ پاکستان زندہ بات